اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور یونیک اور ایزی فرائی چکن بائرز کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ ہم لوگ لیفٹ آور برٹ سلائسیز کے ساتھ تیار کریں گے جسے آپ لوگ بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اکثر اگر پہ برٹ کے سلائسیز جویں بچ جاتے ہیں یا پھر کنارے ڈبل روٹی کے بچ جاتے ہیں کوئی بھی نہیں کھاتا تو آج ہم بہترین قسم کے سنیکس تیار کریں گے یونیک اور ایزی ریسپی ہے ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھئے گا تو آج ہی پھر سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ سائیڈز ہیں میرے پاس دو سلائسیز کی دو ہی سلائس ہیں میرے پاس اوپر اور نیچے والے ڈبل روٹی کے ٹھیک ہے اکثر ڈبل روٹی کی اوپر اور نیچے والے سلائس بچے نہیں کھاتے تو وہ میں نے یوز کی ہے اس کو میں رفت سا ایسے ہاتھ سے ہی توڑ لوں گی اور پانی ڈالیں گے جتنی بھی ضرورت ہوگی اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے ڈبل روٹی جو ہے وہ اتنی سکت نہیں ہے دو تین منٹ میں آرام سی سوفٹ ہو جائے گی باقی آپ دیکھ لی جائے گا اگر ٹائم زیادہ لگے تو دے دیجئے گا کیواں ہیں آدھا کلو جس میں پانی دیکھیں آپ بلکل بھی نہیں ہیں اور اس میں آپ کو میٹ کے چنکس نظر آ رہے ہیں مطلب کہ بلکل فائن پیش نہیں کیا میں نے اس کو ایک دو منٹ میں بلکل سوفٹ ہو گئی تھی باقی ڈبل روٹی کے پرٹی پرنٹ کرتا ہے کہ آپ کو اسی بلڈ کا استعمال کر رہے ہیں سکویز کر کے پانی کا ہاتھوں کی مدل سے نچور دیں گے چلی اس کو کیمے میں ڈالیں گے چار کھانی کے چمچ میرے پاس یہاں کانسلار ہے انڈا ایک اس میں جائے گا نوک اپنے ذائقی کے مطابق میں نے ایک چائے کا چمچ استعمال کیا تھا جو کہ پرفیکٹ تھا اور ایک ہی چائے کا چمچ سفید مرچ لہسن کا پاوڈر ایک چائے کا چمچ کالی مرچوں کا پاوڈر آدھی چائے کا چمچ بس یہی چیزیں جائیں گے اس کے اندر آپ لوگ چاہیں لہسن پاوڈر کی جگہ تھوڑا سا تازہ لہسن بھی ڈال سکتے ہیں اچھا لگتا ہے تازے لہسن کا بھی پیسٹ اس ریسپی میں آپ نے اس کو بہت اچھے طریقے سے مسئل لینا ہے کہ جب آپ اس کو مسئل لیں گے یہ چپ چپس ہوگا اور اس کا ٹیکسچر جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ یہ شیپ ہولڈ کر سکے یہ آپ اس طرح سے پکڑ کے ٹیسٹ کیجئے گا اگر ایسا نہ ہوا تو تھوڑا سا اس کے اندر آپ نے کانسلار اور ڈال دینا ہے زیادہ لیکوڈی نہیں ہونا چاہیے میں نے جو کیمہ استعمال کیا اس میں پانی نہیں تھا چلے یہاں پہ اب میں نے تھوڑا سے اپنے ہاتھوں کو گھیلہ کیا پانی کی مدد سے آپ گوھر سے دیکھیں گا کہ میں اس کو نگر کی شیپ کیسے دوں گی ٹیسٹ وائز یہ بالکل نگر کیسے ہوتی ہیں یونیک ریسپی ہے آپ اس کو فرائیڈ چکن بائرس کہہ لیں یا پھر نگر کا نام دے دیں جو بھی دل کرتا آپ کا اس طرح سے آپ نے پریس کرنا ہوئی ہے رفسی شیپ ہم دیں گے کوئی پروپر شیپ نہیں میں دوں گی اس کو جھڑپٹ ریسپی اور جھڑپٹ طریقے سے ہی تیار کریں گے ایسے آپ نے پکڑنا ہے اور یہ دیکھیں پانی سے ہاتھ گیلے ہوں گے تو چپکے گا نہیں ایسے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ چمچ آپ لیں گے چمچ سے تھوڑا ایسا آپ اٹھائیں گے اس مکسٹر کو پریس کریں گے اور سلائٹ کر کے اتار لیں گے تو یہ اس طرح سے شیپ آ جائے گی آپ جس شیپ کی چمچ کا استعمال کریں گے اسی شیپ سے ہی یہ بنے گا پھر سے میں نے سپون کو وٹ کیا پانی کے ساتھ جتنا بھی آپ کو کیمے کا مکسٹر چاہیے آپ اپنی مرضی کے مطابق دیکھ لیجئے گا جو بھی سائز بنانے ہیں بلکل ہلکا سا پریس کریں گے اور سلائٹ کریں گے اور یہ نگرز کی شیپ بن جائے گی میرے 37 نگرز بنے تھے کیونکہ میں نے کوئی بڑے کوئی چھوٹے میں نے بہت ہی رف شیپ بنائی ہے آپ لوگ دیکھ لیجئے گا 37 to 40 نگرز آپ آدھا کلو چکن میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں ایک مہینے کے لیے کسی ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس طرح آپ نے لائنز میں لگانا ہے پھر اس کے پر پلاسٹک ایک شیٹ بچانی ہے کور کرنا ہے اور پھر اس کو فریز کر دینا ہے بنائیں اور انجوئی کریں ایک دفعہ بنائیں گے تو بازار والے چکن نگرز بھول جائیں گے یہاں پہ جو مایا ہارٹ ڈپ میں بناتی ہوں بہت سے لوگ ریسپی پوچھوئے تھے تو آپ دیکھ لیں دو کھانے کے چمل میں آنیز ہے تین سے چار کھانے کے چمل چلی گارلک سوس چلی گارلک سوس نہ ہو تو ٹومیٹو کیچپ استعمال کر لیجئے گا اور پھر ساتھ ہی تھوڑی سی آپ نے چلی سوس یا ہوت سوس ڈال دینا ہے یہ وہی ڈپ ہے جو کہ بہت سے سناکس کے ساتھ ریسٹرنٹ میں سرف کی جاتی ہے تو جو لوگ پوچھا تھے آپ کی فرمائش میں نے پوری کیا بنائیں اور انجوئے کریں کوکنگ آئل لیں گے وڈن سٹک ڈالیں گے جب ہلکے ہلکے سے بابلز آئیں گے تب ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے انڈے کا استعمال کیا ہوئے کانسلار کا بھی استعمال کیا ہوئے تو آپ نے اس کو میڈیوم لوگ ہیٹ پہ پکانا ہے تاکہ اندر تک اچھے طریقے سے پک جائے کچھا کچھ بھی نہ رہے اتنی ہیٹ ہونی چاہیے کہ ایسے بابلز آپ کو نظر آئیں بلکل دموالی ہیٹ پہ پکائیں گے تو اویلی سے ہو جائیں گے اور کرسپی بھی نہیں ہوں گے اور اگر آپ اس کو میڈیوم ہائی ہیٹ پہ فرائے کرتے ہیں تو پھر جلدی سے کلر چینج ہو جائے گا اور اچھا نہیں لگے گا اندر سے پھر ٹھیک سے نہیں پکیں گے تو میڈیوم لوگ ہیٹ پہ آپ نے پکانا ہے ایسے ہلکے ہلکے بس بابلز آتے رہے تو یہ دیکھیں بہترین قسم کے کرسپی چکن نگرز ہمارے تیار ہیں آپ مجھے بتائی گا کہ آپ اس کو فرائے چکن بائرز کہیں گے یا پھر چکن نگرز کہیں گے کھانے میں ذائقے میں بلکل چکن نگرز چیسے ہی لگتے ہیں اس کے پر صرف میں نے برٹ کی کوٹنگ وغیرہ کچھ نہیں کیا ایسی فرائے کیا ہے تو بہترین قسم کے فرائے چکن بائرز ہمارے بلکل تیار ہیں یہیں پہ شیک کر کے ہلکا سا میں نے آئلز کا جو تھا وہ نکل گیا ہے ٹیشو پیپر کاغرز اخبار کچھ پیر نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ایسے ہی نکالیں گے اوئیری اور گریسی بلکل بھی نہیں ہے یہ ٹیکسٹر دیکھیں بلکل نگرز چیسے میں آپ کو کٹ کے بھی دکھا دیتی ہوں دیکھا آپ نے چکن نگرز چیسے اس کا ٹیکسٹر ہے گھر پہ صاف سوتھے طریقے سے آپ بچوں کو بنا کے دیں جب ایک دفعہ آپ یہ بنائیں گے تو پھر آپ بزار والے چکن نگرز نہیں بائے کریں گے رمضان میں روزہ رکھ کے جب اس طرح کی کوئی آسان جھٹ پٹ اور مزیدار قسم کی ریسپی بنائیں تو مزا آجاتا ہے دل ہوش ہو جاتا ہے کیونکہ بچے بھی ہوش ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ بھی بنائیں enjoy کریں مجھے پورا یقین ہے کہ ریسپی آپ کو اور فیملی کو ضرور پسند آئے گی and always remember guys homemade is the best مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہیں آباد رہیں خوشیاں بانتے رہیں اللہ حافظ